السلام علیکم دوستو کیسے مزاج ہے آپ کے آپ ٹھیک ہیں دوستو ستی سن سکرت کے لفظ ست سے مشتق ہے جس کے دو مہنی ہوتے ہیں یونیورسٹی آف برمینگم میں مذہب کے شعبے سے وابستہ انڈین سکولر تھے شاردہ راجہ کے مطابع اس کا پہلے مہنی بااخلاق ہونا نیکوکار ہونا باسمت اور اچھی خاتون کا ہونا ہے ہندوستان دنیا کا شاید وہ وحد خطہ ہے جہاں عورت کو اپنے خاونت سے وفا شعاری کا وہ عقیدہ راسخ کیا گیا جس کی مثال کسی حال تہذیب میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی جہاں عورتیں بخوشی اپنے مر جانے والے خاونت کی چتہ پر زندہ جل جانا اپنے لیے بائی سے افتخار سمجھتی تھی جہاں بیوہ ہونے کی صورت میں دوسری شادی کا تصور بھی نہ تھا یقینی یہ باتیں ہم سب کے لیے قابل قبول ہی نہیں بلکہ حکارت کا باعث بھی ہیں اسے ہم زیادہ سے زیادہ سماجی پسماندگی اور جہالت سے ہی تشبیح دیں گے لیکن چونکہ گفتگو عورت کی وفا کے مطالق تھی اس لیے سطح کی رسم کا بھی ذکر کر لیتے ہیں فرانسیسی طبیب ہوا کرتے تھے فرانسیسو برینئر کی شاہ جہاں کے آخری دور میں ان کی اس کی ہندوستان میں آمد ہوئی اس نے لاہور میں ستی کا جو منظر دیکھا اسے ان الفاظ میں اس نے بیان کیا اس نے کہا کہ میں نے لاہور میں ایک انتہائی خوبصورت نخیز بیوہ کو قربان ہوتے دیکھا جو بامشکل بارہ سال کی رہی ہوگی اسے جب چتہ کے پاس لائے گیا تو زندہ یا زندہ سے زیادہ مردہ تھی اس کے ذہن میں کرب کو بیان نہیں کیا جا سکتا وہ کانپ رہی تھی زارو کتال رو رہی تھی لیکن چار برہمن ایک موڑی عورت کی مدد کر رہے تھے اور جس نے اس لڑکی کو تھام رکھا تھا وہ زبردستی اس مولک جگہ پر وہ اسے لائے گیا اسے لکڑیوں پر بٹھایا گیا اس کے ہاتھ پاؤں بان دیا گئے کہ کہیں وہ فرار نہ ہو جائے اور اسی حالت میں اس معصوم مخلوق کو زندہ جلا دیا گیا اس طرح ایک انگریس خاتون فینسی پارک جو اب ایسے ہی سطھی کے واقعے کی چشم دیت تھی جو اپنے خامند کی ملازمت کے دوران انیسویس صدی کی اقتدائی اشرو میں ہندوستان میں مقیم رہی نے تحریر کرتے ہوئے سطھی میں ہونے والی ایک ہندو عورت کے بارے میں لکھا کہ مجسٹریڈ عورت کو قائل کرنے کی بڑی کوشش کی اسے روپاہ پیسہ کا بھی لالش دیا اس کا جواب اس عورت کا لڑکی کا یہی تھا اگر تم میرے پتی کی چیتا کے ساتھ جل کر مرنے نہیں دوگے میں تو تمہاری عدالت میں خود کو پندر لال کر مر جاؤں گی چونکہ خامند کے مرنے کے بعد اور سطھی کی رسم تک بیوائیں کچھ کھاتی پیتی نہیں تھی اس لئے انگریز مجسٹریٹ نے اٹھالیس گھنٹے تک چتہ چلانے کی رسم کو ملتویہ کیے رکھا تاکہ عورت کچھ بھوک سے تنگ آ کر کچھ کھا پی لے اور سطھی کی رسم سے بچ جائے لیکن اس نے کسی چیز کو ہاتھ نے لگایا بلاخر جب خامند کی چیتا کو آگ لگائی گئی تو وہ اس کے اندر گھس گھس گئی اور جب اس کے کپڑوں کو آگ لگی تو وہ چیتا سے کھت گئی اور اس کے رشتداروں نے اسے پکڑ کر دوبارہ چیتا میں ڈالنا چاہیا مگر مجسٹریٹ اور پولیس نے اسے روک دیا اور عورت کو ہسپتال پہنچایا گیا تو عورت کی جان بچ گئی لیکن رشتداروں نے پھر اس عورت کا مکمل بائیکارڈ کیا کہ وہ سطھی ہونے سے بھاگ کر وہ ناکاپ ناپاک ہو گئی ہے جب پندرہ سو قبل مسیح میں آریا سماج آریا ایرینس جتے ہندوستان آنا شروع ہوئے تو اپنے ساتھ پدر سری کا نظام بھی لے کر آئے لیکن ابھی تک اس کی بنیادیں مستقم نہیں تھی عورت کو کافی ازادی تھی وہ لکھ پڑ چکتی تھی مذہبی رسومات میں حصہ بھی لیتی تھی ثقافتی اور سماجی سرگرویوں میں شرکت بھی کرتی تھی شادی کے بعد عورت کے لیے لازم تھا کہ وہ شوہر کی وفادہ رہے اس لیے کہ جانشی پیدا کرے شوہر کی جائدات میں نہ تو عورت کو وراست میں کچھ ملتا تھا نہ وہ جائدات کا انتظام سبھال سکتی تھی لڑکے کا ہونے کے لیے ضروری تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد وہی اس کے چتہ کو آخ لگائے اس لیے ہندو ورشیوں نے اس بات کی اجازت دی تھی لڑکا پیدا کرنے کے لیے اگر وہ لڑکا اس کے خامد سے نہیں پیدا ہو پا رہا تو لڑکا پیدا کرنے کے لیے وہ لیوک کی رسم کے تحت کسی بھی مرد سے جنسی تعلقات پیدا کرے تاکہ لڑکے کی پیدائش ممکن ہو شادی کے بعد عورت مرد کی ملکیت ہوتی تھی اگر شادی اور شوہر وفاد پا جاتا تو اس پر اس کے بھائیوں کا حق ہو جاتا عورت کی ملکیت کا اظہار مہا بھارت کی داستان سے بھی ہوتا ہے جہاں پانلوں نے اپنی مشتلکہ بیوی وردپدی کو جوہے میں ہار دیا تھا جیسے جیسے پدرسری کا نظام پھیلتا گیا اسی طرح عورت پر پابندیاں بھی بڑھتی چلی گئی اور اس کے لیے پاک باز ہونا باعثمت ہونا اور کسی دوسرے مرد سے جنسی تعلقات نہ رکھنا لازمان ہو گیا رامائن میں جب رامان کے راجہ رامان نے سیتا کو اغوا کیا تو اسے حنوان کی مدد سے واپس لائے گیا تو رام کو اس کی بڑی پاک بازی پر شک تھا سیتا نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے خود کو جلتی ہوئی آگ سے گزارا لیکن تب بھی رام کا شک دور نہ ہوا تو اس نے دیوتاؤں سے دعا کی کہ وہ اس کی بے گناہی ثابت کریں کہتے ہیں اس وقت زمین پھٹی اور وہ اس میں سما گئی اب سیتا ہندو سماج کی پاک باز عورت تھی ابتدائی زمانے میں ہندوستان میں ستھی کا رواج نہیں تھا شوہر کے مرنے پر بیوی اس کی لاج سے ایک بار لپٹ کر الادہ ہو جاتی تھی بیوہ کو دوسری شادی کا بھی اختیار تھا لیکن جب گپتہ اہد میں چدر گپت کے اہد میں ہندو مذہب کا اہیا ہوا روائیول ہوا تو منوش آستر اور مذہبی قوانین پر کتابیں لکھی گئی تو ہندو مذہب کی قدامت پر اصد شکل دے دی گئی ستھی کا رواج سب سے پہلے راج پتانہ کے جنگ جو قبائل سے شروع ہوا ابتدا میں عورت کو مجبور نہیں کیا جاتا تھا مگر روایت ایسی تھی کہ عورت خود جلنے پر تیار ہو جاتی تھی بعد میں یہ رسم تو پورے پھر ہندوستان میں پھیل گئی طبقے آلہ سے لے کر نچھلے طبقے پر آ گئی چونکہ راجہ اور مہاراجہ کئی بیویاں رکھتے تھے اور اس لئے مختلف واقعات میں تین سے لے کر پچاس عورتیں ایک راجے کے اوپر ستھی ہوئی ہیں اکبر نے ستھی پر پابندی لگا دی تھی یہ حکم دیا تھا کہ علاقے کے مغل عہدداروں کی اجازت کے بغیر آپ عورت کو ستھی نہ کریں بعض موقعوں پر انہیں خود جا کر ستھی ہوئی عورتوں کو بچایا ہوئی اگر عورت ستھی نہ ہوتی تھی تو وہ بیوہ ہونے کی صورت میں دوسری شادی نہیں کر سکتی تھی اسے ہمیشہ سادہ لباس پہننا ہوتا تھا اسے منحوس سمجھا جاتا تھا شادی بیا کسی خوشی کے موقع پر اسے شامل نہیں کیا جاتا تھا بچوں کی شادی کا رواج بھی ہو گیا تھا اگر باپ کے مرنے پر ماں ستھی ہو جائے تو چھوٹی عمر میں لڑکی کی شادی کر دی جاتی تھی کبھی کبھی یہ افسوسناک واقعہ بھی ہوتا تھا کہ چھوٹی عمر میں شادی ہو گئی اور لڑکا مر گیا تو لڑکی بیوہ ہو جاتی تھی تمام عمر اس کی شادی پھر نہیں ہو سکتی تھی انگلیزی عہد میں جب ہندو مذہب میں اصلاحی تحریکیں چلی تو ان مسائل پر توجہ دی گئی حراجہ رام مون رہے ایک بہت بڑے ریفارمرز تھے بنگال کے انہیں برمو سمات کے ذریعے ستھی کے خلاف مہم چلائی بیوہ عورتوں کی شادی پر زور دیا چھوٹی عمر کی شادیوں کو ختم کرانے کی کوششیں کی اگرچہ قدامت پرستوں نے ان کی سخت مخالفت کی مگر اٹھانہ سو انتیس میں انگریز حکومت نے ستھی پر پابندی عید کر دی آزادی کے بعد اگرچہ یہ قانون موجود ہے مگر اب بھی کسی کبھی کسی دور دلاز علاقے میں ستھی کا واقعہ پیش کہیں نہ کہیں واقعہ ہو جاتا ہے وفاشالی اور شہر پرستی کا تصور اگرچہ اگر انسانی تاریخ کے قریب ترین عہد میں اگر ملتا ہے تو وہ ہندوستان کی ہی تہذیب تھی جس کے اقدار میں شہر پرستی کا جذبہ کسی بھی گھر گرستی عورت کا زیور سمجھا چاہتا تھا اور اس کے لیے افتخار تھا اور وہ اس اقدار پر ناس کرتے تھے حتیٰ کہ اب مہاراجہ رنجیت سنگھ کی چتہ پر بہت سے رانیاں ستھی ہوئیں تو ایک کے بارے میں کہا گیا کہ وہ بلکل نا عمر لڑکی تھی لیکن مہاراجہ کی وفا اور محبت میں اس قدر میو کی اس کو روکنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ بھاگ کر چتہ پر بیٹھ کر ستھی ہو گئی یہ بات اگرچہ آپ آج ہمیں معقول نہیں لگتی لیکن وفا کے اظہار کا یہ انداز دنیا کی تاریخ میں کہیں اور آپ کو نہیں ملے گا